دنیا کے بیشتر ممالک میں 31 مئی فضائی میزبانوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کا آغاز کینیڈا سے کیا گیا اور آج سے پی آئی اے نے بھی یہ دن منانے کا اعلان کیا ہے جی ایم فلائٹ سرویسز پی آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ آج سے ہر برز فضائی میزبانوں کا دن منایا جائے گا اس دن کا مقصد اس احساس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ فضائی مسافروں کے آرام دے سفر کے لیے فضائی میزبان کس قدر اہم ہیں اور آج کے دن فضائی میزبان اس احد کی تجدید کرتے ہیں کہ وہ مسافروں کے خدمت میں کوتا ہی نہیں برتیں گے اور کسی بھی ہنگامی صورتحل میں مسافروں کو حفاظتی تدابیر سے آگاہ کریں گے آج پی آئی اے نے فضائی میزبانوں کے لیے کسی تقریب کا احتمام نہیں کیا اسی کے ساتھ ہی فضائی میزبان آج مختلف مسائل کا شکار بھی ہیں جن میں بیماری اور اسٹریس کے باوجود طویل ڈیوٹیاں دینا خستہ حال یونیفارم اور جوتوں میں ڈیوٹیاں کرنا اور سیاسی اثر و سوک پر نا اہل اور جونئر فضائی میزبانوں کی ترقیان شامل ہیں نا اہل اور سیاسی اثر و سوک پر بھرتیوں کی وجہ سے بیشتر فضائی میزبان منشیات اور کرنسی اسمنگلنگ اور چوریاں میں بھی ملوث رہے ہیں جنہیں بیرون ملک گرفتاریوں اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا ایسے فضائی میزبانوں کی وجہ سے پی آئی اے میں سفر کرنے والے مسافر بلکل بھی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں محمد محسن 24 نیوز کراچی